ایران پاکستان کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے پر دسخط کرنے والا ہے بدھ کے روز بشاور میں ایرانی کانسل جنرل حامد رزا گھومی نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے مابین آزادانہ تجارت کے معاہدے پر دسخط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں سرمت چیمبر آف کومرس اینڈسٹری میں تاجران سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران علاقائی معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ باہمی تجارت اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے ایرانی سفارتکار کا کہنا تھا کہ کوویڈ نائنٹین ویبائی بیماری کے باوجود ایرانی کانسل خانے نے پاکستانی تاجروں کو سہولت فراہم کی اور کلیل مدت میں انہیں ویزے جاری کیے انہوں نے ایران میں پاکستانی سفیر کی کوششوں کو سرہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دونوں مالک کے مابین تجارتی حجم میں اضافے میں اہم کردار ادا کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں ایرانی سفیر چلسی پیشاور کا دورہ کر کے تاجران سے ان کے مسائل کے بارے میں ضرور جانیں گے مندوب نے پیشاور مقیم تاجران سے مشہد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ تجارتی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور دونوں مالک کے مابین تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے اس جلاس میں ایس سی سی آئی کے سینر نائر صدر سمیت دیگر اہدران نے شرکت کی دونوں فریقین نے آزاد تجارتی معاہدے پر دسخط کرنے موسر بینکاری چینل کی تنصیب سرحدی خطہ میں مارکٹ کے قیام غیر کرونی تجارت کے خاتمے کاروباری وفوت کے تبادلے اور مشترکہ تجارت کے انعقات کے ذریعے دونوں مالک کے مابین دو طرفہ تجارت کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ایس سی سی آئی اور مشتر چیمبر آف کومرس انیلسٹری کے مابین ایدو الفضر کے بعد ایک ویرچول ویبینار کا انعقات کیا جائے گا